ہیلو ایوریون کیسے آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں اندھی چھتے آئیتی کام کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے تو میں نے کہا چلو پہلے سب سے رہا ہم یہ جو شیپس ہیں ان کو الٹا لیتے ہیں تاکہ ان کو دونوں طرف سے اچھی سے ہوا لگ جائے اور یہ جلدی سے جو جو ہے وہ برائے ہو جائے کیونکہ اللہ کا شکر ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو جب تک تھوڑی سی میں نے آج شاور لینا تھا اس لیے میں نے کہا چلو جا کے جلدی جلدی سے جو ہے وہ الٹا لیتے ہیں سوری ویڈیو بنا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہے نا وہ ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے میں نے کہا چلو یہ شیپس الٹا لیتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پھر اس کے بعد ریسائیڈ کریں گے اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ چھوٹے شیپس ہیں ان کو اگر آج دوپ لگ جائے گی نا تو یہ دونوں طرف سے ڈرائی ہو جائیں گے یہ نا میں شیپس الٹا دینے کا سدی میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے گرمے میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے بندے کا نا ٹائم بچ جاتا ہے جو شیپس چار پانچ دن میں ڈرائی ہو نہیں ہوتی ہیں وہ میکسیمم تین چار دن میں ڈرائی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ دونوں طرف سے ڈریکٹ ہوا لگ رہی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ محفیزان نے نا شیپس زمین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں محفیزان آیا وہا تھا کام کرنے تو میں نے اس کو کہا کہ جاتے ہوئے میری بات سنکے جانا تاکہ میں اس کو سنجھا دوں کہ آج کونسی شیپ بنانی ہے باقی اس کی مرضی وہ جب مرضی بنا دے اب بنا دے یا شام کو بنا دے یہ اس کی چوئس ہے ٹھیک ہے لیکن کل میں نے اس کو نئی شیپس دینی تھی بنانے کے لئے لیکن مجھے نہیں بتا تھا کب آیا ٹکی شیپس بنانے تو اس لئے پھر وہ بنا نہیں سکا نئی شیپس یہ اس نے بڑی پیاری شیپ بنایا یہ بہت اچھی لگی تھی چھوٹی سی شیپ ہے لیکن اس پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا اس سے تھوڑا سا پانی چھوٹی شیپ ہوتی نا سے زمین والی اس پر پانی زادہ ڈلتا ہے تو فیزان نے اس پر پانی کم ڈالا ہے تو جب میں اسے زمین سے علیدہ کر رہی ہوں نا زمین سے تو وہ ٹوٹ رہی ہے دیکھیں نا زرہ ویسے یہ ٹنے واو ویسے یہ فل ڈسٹی ہوئی ہے کیونکہ بارش آئی تھی نا تو بارش آئی تھی نا دیکھیں کوئی کوئی بچ بھی گئے رہی ہے باقی تو ٹوٹی موٹی جا رہی ہے دیکھو زرہ جیسے یہ فل ڈسٹی ہے اب انشاءاللہ یہ دونوں فریکچری آج ڈرائی ہو جائیں گے ہوا کافی جال دی دیکھو یہ نا دراصل بارش کی وجہ سے سٹک ہوئی ہیں ساتھ اب ان کو ایسے ابھی کر لیتی ہوں اوہو اتنی پیاری شیفز ہیں اتنی مہنہ سے اس نے بنایا ہوں گی لیکن بس یہ کہ بارش کی وجہ سے کام کراب ہوا ان کا میرا بیسکلی یہ تھا نہیں گرملنگ بلوگ لیکن اب ان شیفز کو دیکھیں میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑا سی گرملنگ ہو جائے زبدس قسم کا ٹیکچر یہ ٹیکچر بہت خوبصورت ہے اس کی اپنی زیادہ دسٹی ویڈیو بنتی ہے جب یہ ڈرائیو باپ کیونکہ اس میں سینڈ بھی ہے اور گرینز بھی ہے اس وزہ سے پھر اس کی بہت اچھی ویڈیو بنتی ہے تو میں نے کہا چل جگدی جگدی سے شیپز کو اٹھا جاتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو بھی بتا جاتے ہیں بھئی کہ بے شک موسن چینج ہونا شروع ہو گیا لیکن شیپز کو اٹھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی اتنی بھی نہیں گرمی پڑھنے لگ گئی کہ میں تو ویسے گرمیوں میں بیاسے کرتی ہوتی ہوں کہ گرمیوں میں آپ کو بتا ہے کہ دسٹی ویڈیو کے لیے جو جون جلائے کی سکتا گرمی ہوتی ہے اس میں دو تین ویڈیوز نہیں ہیں سوری دو دن جب وہ ایک سایڈ سے دو پڑھ لگوالی نہیں ایکچول میں میرے موبائل کو کل سے ہوگا ہے بہت سوئر مسئلہ میں نے کل بھی ویڈیو ریکوڈ کی ہے جب تو وہ بہت حالانکہ میں ہمیشہ سپیس فری کر کے لے کی آتی ہوتی ہوتی ہے موبائل جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا کہ میرا ویڈیو بھالا موبائل جو ہے وہ قراب ہے مطلب نہیں سائی کام کرتا تو چینج کرنا بھی پوسیبل نہیں ہے ویسا کیمرہ مل نہیں رہا اگر میل رہا ہے تو وہ بہت ایکسپینسیو ہے ٹھیک ہے تو اترائیس میرے پاس موبائل تو اور بھی ہے لیکن اس کا ریزر بھی اچھا نہیں ہے میں نے اس پر ایک دو دفعہ ویڈیو بنائی ہے تو یہی کمنٹس آتے ہیں کہ اپنا کیمرہ چینج کریں اپنا کیمرہ چینج کریں اور اس کا کیمرے کا ریزرٹ اچھا ہے لیکن اس کو ویسے نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے کہ ویڈیو ریکوڈ ہوتے ہوتے ہی بند ہو جاتا ہے ابھی بھی میں بول رہی تھی میں نے جب چیک کیا تو وہ بند نہیں رہی ویڈیو کل بھی میں نے ویڈیو ریکوڈ کیا ہے نا تو پتہ نہیں پرسو بلکو بھی تنگ نہیں کیا پرسو ایک دفعہ بھی نہیں بند ہوا اور آج جو ہے وہ بار بار بند کل بار بار بند ہو رہا تھا آپ لوگ نے ویڈیو پوچ کی ہوگی نا تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ پوری شیپ پڑی ہے اور آفٹر سام ٹائم شیپ گائی بہا اور اس کے کرمبلنگ اندر آئی نہیں وہ یہی مشو بیسکلی ہو رہا تھا بار بار اور آج پھر یہی ہو رہا ہے اور پھر میں اکیلے ہوتی ہوں ڈیفینیٹلی یا تو ایک بندہ ہو رہا ہونا وہ منیٹر کر لے کہ ویڈیو بند رہی ہے نہیں بند رہی ہے تو پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اکیلے بندے کو پیاسے بنا خراب چیز کے ساتھ مینیز کرنا اور پھر میں نے شیپ بھی خود اٹھ اٹھ کے میں مجھے دو دن ہوئے ہیں ریگولر ویڈیو بناتے بھی میں نے کل بنایا اور پرسو بنایا سیف اس وجہ سے کہ مجھے ویڈیو کو دران کئی دفعہ اٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ ویڈیو بند رہی ہے کی نہیں بند رہی ہے اور پھر اٹھ اٹھ کے دور دور کیونکہ ظاہر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو شیفز دور دور پڑی ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کو بار بار اٹھنا پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ مجھے پھر اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے میڈیسر میں بہت درد و نیشہ ہو جاتی ہے کھلی ہیں اس کو بولتے ہیں بڑی میں کریمس پڑھ جاتے ہیں بار بار اٹھ کے بیٹھ کے وہ پھر اس دکھا کر کے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس لئے میں اکثر کہتی ہوتی ہوں لی بھی دعا وغیرہ کو کہ میرے ساتھ آ جاؤ اتنی ہی ہیلپ ہو جائے رہا کہ کوئی بیٹھ کے منیٹر کر لے کہ ویڈیو ریکوڈ ہو رہی ہے کی نہیں چلو شیپز تو بندہ خود اٹھا ہی لیتا ہے اتنے رسے سے خود ہی اٹھا رہی ہوں بس یہ میرے موبائل کا مسئلہ ہے جس طرح سے بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے چلیئے میں نے یہ دیکھیں یہ دونوں ٹیکچرز کی جو ویڈیوز ہیں وہ ایسے سوری شیپز جو اٹھا دی ہیں اب دیکھیں آج اتنی تیز دوپ ہے اور ہوا بے بہت چل رہی ہے تو آج کی دوپ ہی نے فورگین کو ڈرائے کرنے کے لیے اب میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ اور کوئی ٹیکچر کی شیپز پرٹانے والا یہ دیکھیں ہوا بہت چلتے ہیں لیکن ابھی ہوا بہت چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی ہوا بہت چلتے ہیں ویڈیو کوئی نہیں ریکورڈوں نے کیونکہ کافی زیادہ ہی ہوا جب شور کا مسئلہ نہیں ہے شور تو بندہ کسی طرح مینج کری لیتا ہے مسئلہ ہے جی ہوا ہوا بہت چلتے ہیں ہوا بہت چلتے ہیں تو پھر مزہ نہیں آئے گا ویڈیو ریکورڈوں نے کو میں بیٹھا نہیں چاہ رہا تھا ہوا چل رہی ہے اور اب یہ چھاؤں میں بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ تھنڈی ہوا لگ رہی ہے مجھے نہیں کسی نے ویڈیو میں کمنٹ کر کے کہا تھا کہ آپ یہ ایسا ہی پڑھا تھا ڈیری مٹی کی ڈیری مٹی کی تو اس میں یہ ہی کہہ دیئے ایسا ڈسپلی کریں بہت مزاتا ہے تو وہ ہوا کی وجہ سے میرے مو پڑھ رہی ہے ہوا اتنی زہ دیج چل رہی ہے ہوا آگا رکو ہی نہیں نینا مجھے سمجھ میں آرہا بنا چلو میں ڈریکش میں بڑھ جو ہے وہ کر لوں میں نے کہا چلو اکیلا بول لیں گا کیا فائدہ تھوڑی سی ویڈیو کر لیتے ہیں پھر ڈیسایڈ کرتے ہیں کیونکہ اگر میں نے ویڈیو بنای تو ابھی بناوگی کیونکہ پھر میں نے شاور لے لینے تو ظاہر ہے پھر میں شاور لینے کے بعد دوبارہ تو نینہ آسی تھی اگر میں شاور لے کے آئی ویڈیو بنائے تو مجھے اکھ ٹھنڈ لگ جائے گی میرے طبیعت پہلے ہی دو دن سے ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں نے کہا چلو ابھی صبح ناشتہ کی ہے تو ابھی جا کے ویڈیو بنا لیتی ہوں مجھے آئیڈیا نہیں تھا اگر اتنی حواز ہو رہی ہے جتنی اوپر لگ رہی ہے باقی میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہوں بھی کیا کرنا ہے مجھے ایک لڑکی ہے اس کا نام محمور تھا یا کیا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں میری مہمبلی جو ہے بڑی ہی خراب ہے تو میں نے مجھ سے بار بار ریکویسٹ کری کہ فول ڈرائے کرمبلنگ بنایے فول ڈرائے کرمبلنگ لیکن پتا کیا ہے اتنی ہواں میں واتر کرمبلنگ تو مہنیج ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر ٹپ کی ٹپ میں کیا کرنے لگی نا تو وہ کسی کام کی وجہ نہیں بننی آئی ہوپسی کان انڈسٹینڈ کہ بہت زیادہ ہوا ہے تو پھر ہوا میں نا ڈرائے بیڈیو نہیں بن سکتی کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ اڑھ رہی ہوتی ہے اس کا شور بہت ہے پانی میں واتر کرمبلنگ پھر مہنگ ہو جائے گی لیکن ڈرائے کرمبلنگ نہیں مہنی جاؤ گی یا آپ دیکھیں میں کرمبلنگ کری ہوں تو اٹھے 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 کان تک جا رہی ہے کہ میں کل بنا ہوں گی تو آئی اپا رو جائے اس طور پر مجھے امید اپا میرا بلوگ ضرور دیکھیں ہوں گی تو انشانلہ اللہ یہاں کوئی بات نہیں کل اگر ہوا جا رہی ہے تو کل بنا لیں گے اب دراصل لیسے ابھی سردی جا رہی ہے لیکن گئی تو نینہ ہے اسے سے بہت ہنڈی ہوا چھو گی ڈرائے کرمبلنگ ہونی نہیں ہے ہوا بہت تیز ہے میں اب واٹر کرمبلنگی ریکوڈ کرنے کا سوچ رہی ہوں تو میں واٹر کرمبلنگ کرنے لگی ہوں اور اس کے بعد میں دیکھوں گی لوگ کو کنٹینیو کرنا آمد ہو چلے جی ٹھیک ہے یہ پیو سیمت والا ٹیکچر ہے اس کی بہت پیاری سی شیپ سے فیزان میں بنائی ہوئی ہیں اس کی واٹر کرمبلنگ ریکوڈ کر کے آپ سے ملتی ہوں جنہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ ڈرائے کرمبلنگ کریں آج سیرسلی میرا فل پلان تھا کہ ہاں آج میں نے اے بی سی ٹیکچر کی جو ہے وہ فل ٹرائے کرمبلنگ کرنی ہے تاکہ میرے فین کی جو ہے ریکویسٹ پوری ہو جائے وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری ریکویسٹ پوری نہیں کرتی لیکن آپ کے سامنے ہوا بہت تیز چل رہی ہے تو میں انشاءاللہ کوئی بات ہی میں کل آپ کی ریکویسٹ پوری کر دوں گی زوری نہیں ہے کہ کل بھی ہوا چل رہی ہو اور کل اگر اس ٹائم ہوا چل بھی رہی ہوئی نا تو میں شام کو آکے ویڈیو ریکوڈ کر لوں گی ٹھیک ہے آسفرہ سا مسئلہ ہے میں شام کو نہیں آسکتی ہوں that is why میں پھر اسی ٹائم وٹر کرنے ہی کرنے لگیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ چلے جی میں نے دونوں ویڈیوز ریکوڈ کر لی ہیں یہ بھی کر لیا اور دوسری بھی کر لیا ایک میں نے کیا بلیک گرینی ٹیکچر کی اور ایک کیا پہنسی میں ٹکی مٹکی مٹکی ویڈیوز ریکوڈ نہیں ہیں بس ڈیو تو بس ڈیوز ریکوڈ ایر دوسری بھی مشکل پیش آئی لیکن چلے کوئی بات نہیں لگا شکل ہے کہ یہ گروڈ ہو گئی ہے پھر اسے ٹیکچے بنا ہونا تو یہ بھی اکٹھا کر کر بنا سارا چھا تمہاری مرضی کل بنا دینا تمہاری مرضی دیلگری بنا دینا لیکن یہ سارا کٹھا کر لینا پہلے اور اس کی وہ والی شیب نال جو اس کی بنا کیا ہے چلے جی ہم مجھ کو دیں اجازت میں آپ کو بیخاتے ہیں جو فزانے شیپس پہ نہیں ہیں یہ وہ شیپس پہ نہیں ہیں فزانے یہ نوو شیپ ہے بہت جلدہ آپ کو دیکھنے کو مدھے گی اور وہ ایک دو نوو شیپ ہے وہ فزان دمارک چلے جی مچھ رکھی ہوں دعو میں آزو کیوں اللہ حافظ